بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زبیر اور ہم ایک ساتھ موجود ہیں وجیہ زبیر ناظرین جیسے جیسے وقت آئے بڑھ رہا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی زندگی کے اندر بڑھاپے کی باتیں زیادہ آنے لگی ہیں یعنی پہلا ہم دیکھتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ پچاس سال 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 ستر سال کی بھی ہوتے تھے تو بڑا ایکٹیو ہوا کرتے تھے وہ اپنے زیادہ تر کام خود کر رہے ہوتے تھے جن بیماریوں کا ہم آج نام سن رہے ہیں وہ بہت آپ کو کہیں کہیں نظر آیا کرتے تھے لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جوانیوں میں بڑھاپ آ چکا ہے پہلے لوگ ستر سال میں بھی بڑھے نہیں ہوا کرتے تھے اب بیس سال میں بھی ہمیں لوگ بڑھے نظر آ رہے ہیں تو آج ہم بات کریں گے کہ کون سی باتیں ہمیں وقت سے پہلے بڑھا کر رہی ہیں اور کس طرح ہم اپنی اور اپنے شریک حیات کی زندگی میں جوانی لاسکتے ہیں جوش و جذبہ لاسکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ہم وجیہ کے ایک دوست ہیں ابھی ہم جو ہے ان کی ایک فرینڈ کے گھر پہ گئے اور وہاں بڑی مددار سی باتیں ہوئیں میری دوستر خیال کہتے ہیں اس لئے آپ ہس رہے ہیں اگر آپ کے دوستر خیال جاتے ہیں پھر اس لئے ہستے نہیں ویسے خیال بات بھی اس طرح کی تھی لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں وہاں پہ جو باتیں ہوئیں ہیں وہ روز مرہ کی گفتگو میں ہماری بھی شامل ہوتی ہے ہر گھر میں یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اصل میں اپنے دوست سے ملنے کے لئے گئی تھی میں کافی دنوں سے اس کو خیال بلا رہی تھی میں لیکن وہ آ نہیں پا رہی تھی ہم اس کے گھر گئے تو باتوں ہی باتوں میں بیماری کی بات چلنا شروع ہوئی جو عام ٹاپک ہے کہنے کی کہ میرے ہزبنٹ جو ان کو شوگر بھی ہے کولیسٹرول بھی ہے تو میں نے کہا تو میں نے تو ہیلس کا ڈائیٹ کا خیال رکھنا چاہیے ہی یار اب جب عمر آگے بڑھنا لگتی ہے تو یہ بیماریاں تو آئی جاتی ہیں میں خاموش ہو گئی اس کے بعد اچھا یہ بتا دوں کہ ان کی ایج تھی زیادہ تھی نہیں ان کی ایج بھی زبائی کی ایج کے بابری تھی تو میں تو بھی کہتی کہ ان کی ایج زیادہ ہے ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے جوان ہیں تو خیر مزاک اڑا لیا ہم مزاک نہیں اڑا رہے بلکل صحیح بات کر رہے ہیں تو خیر انہوں نے کہا کہ ان کی عمر آگے جا رہی ہے تو بیماریاں تو آئیں گی اس طرح کی پھر ان کے عزبین اپنے کام کے بارے بتائیں لگے کہ کاروبار اگر اپنا ہوتا ہے تو سٹریس بہت زیادہ لینا پڑتا ہے نہیں بڑھا چاہے تو اب بھی سٹریس مل رہا ہوتا ہے تو فرم میرے دوست بیچ میں بولی کہ ہاں یہ تو ہے کہ ہر کام میں سٹریس ہوتا ہے میں شروع سے ہوا لیا اسٹریس اپنے شادی کے وقت سے دیکھ رہی ہوں لیکن اب زہائی سی بات عمر آگی طرف جا رہی ہے تو برداشت کم ہو گئی ہے تو لگتا ہے ان کو بہت سٹریس لے رہا ہوں خیر اور باتیں ہوتی رہی پھر جب میں چلنے لگی تو میں نے اسے کہا کہ اب تم ہمارے گھر آنا کہ ہمارے نکلنا تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کیوں ایسا بھی کیا مشکل ہو جاتا ہے میں بھی تو آگی تمہارے گھر پہ کہنے لگی ہے اصل میں میں دیکھا کراچی کے ٹرافک کتنا زیادہ ہو گیا ہے اب اتنے ٹرافک میں نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے اب ان کے لئے ڈرائف کرنا نا پہلے والی بات نہیں رہی ہے اب یہ بہت مشکل ڈرائف کرتے ہیں میں تو خود ان سے ہی کہتا ہوں بھائی ڈرائیور رکھ لیں آپ اب آپ کی عمر ایسی نہیں رہی ہے کہ آپ ڈرائف کریں بعد میں میں ہوئی اتنا ہسے کہ مدلہ وہ بندہ ماشرہ صحیح ہے بلکل ٹھیک کھاک ہے اگر بلڈ پریشر ہے شوگر ہے یا کولیسٹرول بڑھاو ہے کوئی بھی سکر بیماری ہے یہ تو آج کل بیس سال کے نوجوانوں کو بھی ہو رہی ہے بچوں کو ہو رہی ہے تو اس کا بڑے ہو گئے وہ اس کا حل بڑا آسانے سے نکالا جا سکتا ہے آپ ایک ہیلی لائف گزار سکتا ہے لیکن اچھا مزے کی بات جب میں لگی نا وہ یہ لگی کہ وہ بار بار اپنے شوہر کو یقین دلاری نہیں کہ آپ گوڑے ہو چکے ہیں اب آپ سے کچھ نہیں ہوگا یہ بڑے مزے کی بات ہے جو ہم بات کریں نا بڑھاپے کے حوالے پہلی بات یہی ہے کہ اپنے الفاظ کا مناسب چناؤ کریں یعنی اچھے الفاظ استعمال کریں دیکھیں اندر میں ہوتا یہ ہے کہ بڑھاپا پہلے ہمارے الفاظ میں آتا ہے اس کے بات ہماری زندگی میں آتا ہے کیا بات کیا آپ نے شکریم بات کیا یعنی اگر آپ نے اپنی باتوں سے ظاہر کرنا شروع کرتے ہیں کہ آپ بولے ہو رہے ہیں یا میں ان کو کہنا شروع کر دوں یا تم تو ہر بات تھکی تھکی رہتی ہو اب تم سے اس طرح کام نہیں ہو سکتا اس طرح جوانی میں ہو جائے کرتے تھے صحیح عورتوں کی جب باتیں سن رہے ہوتے ہیں مختلف جگہ پر لوگ ہمیں کال بھی کر رہے ہوتے ہیں ویسے بھی ملکے بتا رہے ہوتے ہیں جن للکیوں کی شادی کو چار باش سال ہو چکے ہیں ان کی باتوں میں آپ کو مکمل بڑھاپا نظر آئے گا بلکل یاداش کمزرو چکی ہوتی ہیں بلکل وہ ساری باتیں جو وہ اپنا کو کنونس کر لیتے ہیں کہ بھائی اب تو ہم اب تو ہماری زندگی دہودہ ہو چکی ہے اب تو ہم بس وہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں اچھا حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اچھا اتنی بیماری ہیں عمر کیا ہے آپ کی عمر بھی بہت ہو گئی ہے اچھا جو بہت عمر ہوتی ہیں اور تیس سے چالے سے درمیان کی ہوتی ہے اب خود سوچیں اب اگر اس وقت اس ایج میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر بہت ہو گئی ہے تو ساٹھ ستر سال میں کیا ہوگا بلکل اچھا یہاں مزید کی بات میں آپ کو بتاؤں یہ سب سے اہم بات ہے کہ آپ نے صرف اپنے لیے ہی بڑھاپے کو ختم نہیں کرنا ہے اپنے شریک حیات کے لیے بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے یعنی آپ نے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے اگر آپ وائف ہیں ہماری بات سن رہی تو آپ نے اپنے ہزبینڈ کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ بھائی ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے کیوں تھک رہے ہیں ابھی تھک جائیں گے تو آگے کیا ہوگا اگر آپ ہزبینڈ ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کی بی بی جب آپ سے کہیں کہ بھائی میری طبعہ بڑی خراب ہے یا مجھ سے کام نہیں ہوتے اب تو آپ کے بھائی اپنی عمر دیکھو اس وقت میں ٹھک رہی ہے ابھی تم جوان ہو اور بڑی مزدی کی بات ہے ہمارے ایک دوست ہیں ان کی وائف جو رہا ان کو للکا للکا کے کے بات کرتی ہیں کہ بھی سائے للکے کرکٹ کھیلے نکل جاتے ہیں یہ سائے للکے جو ہے وہ پیکنک پچھ رہاتے ہیں اچھا اور دوست ان سے ہمارے بڑے بھی آنے گے وہ اراؤنڈ ففٹی فائف ہے جو ان کی تو ان کے دوست جو کہ ان کی ایج کے یا ان سے دو تین سال چھوٹے ہیں وہ بھی للکے ہیں اور وہ خود بھی للکا ہیں ان کے جو ہزبینڈ ہیں وہ بھی للکا ہیں تو دیکھیں یہ بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو اپنے الفاظ سے ظاہر کرنا ہے کہ آپ نوجوان ہیں آپ ینگ ہیں آپ کے اندر انرڈی ہے اپنے الفاظ کا خیال لکھیں گے تو زندگی کے اندر بڑھاپا آہستہ آہستہ ہے بڑھاپا زندگی کے میں آنے ہی ہے لیکن اچھا ہستہ آہستہ 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 اور آپ کو کمزور نہیں کرے گا آپ کے انہیں انہیں پھر بھی باقی رہے گی نمبر ٹو پوائنٹ نمبر ٹو پوائنٹ ہے وش لسٹ بنائے اچھا وش لسٹ سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں کس طرح کی لسٹ بنائیں دیکھیں آپ کی اچھا ہے کتنی کیوں نہ ہو لیکن آپ نے مستقبل کی پلاننگ کرنی کے مجھے کیا کیا کام کرونے ہیں اگر کون سے چیزیں ملے لئے لئے اٹریکٹیو ہیں کن لوگوں سے ملنا ہے کن جگہوں کو وزٹ کرنا ہے کون کون سے ایکسپیرینس کرنا ہے کون کون سے کھانے کھانے ہے آپ بڑھا بے کی باتیں لگے اس کے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ زندگی سے اٹریکشن کم ہو گیا ہے بالکل اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو زندگی دوبارا اٹریکشن آ جائے تو آپ وش رسٹ فون بنایا اور اس میں لکھیں کہ مستقبل آپ کن لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں کیا کھانا چاہتے ہیں کہاں ہوتلنگ کریں گے کہاں گھومنے جائیں گے کتنی کتابیں پڑھیں گے کون کون سے پورسز کریں گے جتنی زیادہ آپ کے ساتھ دیکھیں کہتے ہیں کہ آپ پلان کریں ہزار سال کا لیکن جیئے اس طرح کہ آپ کو آج ہی جینا ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے بہت سے لوگ پلاننگ نہیں کرتے پہ زندگی کے بھروسہ نہیں ہے نہیں ہے زندگی کا بھروسہ لیکن آپ کو پلاننگ کیسا کرنی ہے کہ آپ کی سو سال کی زندگی ہوگی آپ پلان ایسا کریں کہ اللہ تعالی مجھے اگر سو سال کی زندگی دے گا تو مجھے کس طرح گزار نہیں ہے لیکن ہر دن اس طرح سے جینا ہے کہ یہ میرے زندگی کا آخری دین ہے کوئی غلط کام نہیں کرنا اچھے کام کرنا ہے ہیلتھ کا اپنا اپنوں کا خیال لکھنا ہے تو وش لسٹ بہت امپورٹنٹ ہے یہ وش لسٹ آپ کو جوان کر دے گی آپ کی زندگی میں انرجی بھر دے گی تیسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ ہے اپنی غزہ کا خیال رکھیں لیکن ناظرین اپنی غزہ کا خیال لکھنے رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بڑھاپا جلدی آ رہا ہے اب جن دوست کی میں بات بتا رہی ہوں جن کے ہزبن کو کولیسٹرول ہی بڑھ گیا اور ان کا شگر لیول ہی بڑھ گیا اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ لو بہارہ کھانا بہت زیادہ کھاتے تھے فاسٹ فوڈ ہو گیا یا اگر کوئی کھا برے کھایاں شڑھایاں کھا رہے اس میں اوائل بہت زیادہ ہوتا ہے سیکنڈ کہ ان کے ڈرنکس بہت بڑھ گئی کولڈرنکس ہو گئی جوسس وغیرہ ہو گئی آفیسے بیٹھے ہوئے تو کولڈرنگ مگوا کے پی لی چائے پی لی چائے جو بہار کی ہوتی چائے بہار کی ہوتی ہے اب ہم نے پی ڈائیٹ کا خیال رکھا نہیں چائے پیتی نہیں ہے چینی کا استعمال دادہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کیا استعمال کرنا ہے ہم یہ بھی بتا دیں کیا آپ کو استعمال دادہ کرنا ہے بالکل اور یہ بڑی بڑی رسرچ جب ہی میں نیت فلکس پر ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا اس پر انہوں نے بتایا کہ انرڈی انسان کے اندار کیسے آتی ہے تابنائی کیسے آتی ہے اس پر انہوں نے بڑی مذہر کی ڈاکومنٹری تھی اس میں ایک باکسر ہوتا ہے وہ باکسنگ ہارتا ہے تو وہ ریسرچ کرتا ہے وہ بتاتا ہے اور پھر میں نے بھی سٹیڈی کیا جو گلیڈیٹر سے بائیس سو سال پہلے جنگ جوت تھے تاکتور ہوتے تھے اور وہ ایسی لڑائیاں لڑتے تھے کہ کھاڑے میں آیا کرتے تھے اس وقت تک لڑتے تھے جب پہ ایک مرد نہیں جایا کرتا تھا یہ جنگلی جانوروں سے لڑائیاں ہوتی تھی جب تک کوئی زندہ رہے گا وہ زندہ ہے مر گیا تھا کھیل ختم تو وہ لوگ کیا کھاتے تھے سب سے زیادہ جو ان کی ہڈیوں کا دیکھا گیا جائزہ لیا گیا تو وہ لوگ کھایا کرتے تھے سبزیاں زیادہ سے زیادہ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے در انرڈی ہو آپ کے در بڑھاپا نہ آئے یا بہت آہستہ آہستہ آئے غیر محسوس طریقے سے آپ کو پتہ بھی نہ چلے اور آپ انرڈیٹک نظر آ رہے ہو تو کیا کرنا ہے آپ کو سمپل سبزیوں کو فروٹ کو ڈرائی فروٹس کو اور پانی کو اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں کنزیوم کیجئے بلکل زیادہ زیادہ کریں گے اتنی زیادہ آپ کے در انرڈی آ جائے گی اچھا یہاں پہ میں ایک بات اور ایٹ کر دوں ساید سے اس کے بگر گزارے میں گیا ہے موسم بہت خوبصورت ہو گیا اس وقت بات میں یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے جو گفتگو میں ایک چیز بڑی کومن ہو گئی ہے غزہ کو لے کر وہ یہ ہو گئی ہے آج کل تو خالص غزہ ملتی ہی نہیں یعنی آپ کھانا کھا رہو یہ سوچ کے کھا رہے کہ اس میں تو کچھ غزہیت ہے ہی نہیں اب چاہے آپ سبزی کھا رہے ہوں چکن کھا رہے ہوں چکن کے بارے ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ خود اپنا بوش تو اٹھا نہیں پاتے ہیں ہمیں کیا لے کے چلیں گے یہ سبزیاں یہ وقت سے پہلے اگ جاتی ہیں اب بینا موسم کے سبزیاں آ رہی ہوتی ہیں ان میں کیا طاقت ہوگی یہ جو ہم روٹی کھا رہے ہیں طاقتور ہے چاول اس میں کوئی طاقت نہیں ہے اب جب آپ خود دماغ کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ جو بھی جس میں کھا رہوں طاقت ہی نہیں ہے اس میں طاقت کیسے ملے گی آپ کو یہی کھا کھا کے لوگ بہت طاقتور بھی ہو رہے ہیں یہ بھی آلکھ لہے ہیں لوگوں کے باتے ہمارے وقت میں یعنی جیسے ان کی نانی کی ایچ کیتنی ہے آہ 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 ہم نے بھائی ہم تو بچپن میں تو ہم آہ یا پہلے کے وقتوں میں تو لوگ خالے غزائیں کھایا کرتے تھے ہم نے تو خالے غزائیں کھائی ہیں تو پچھلے جو ہے وہ تیس سال سے ان کو ایچی دیکھ رہے ہیں یہ غزائیں کھا رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے ہمارے والے صاحب بھی یہ بات کیا کرتے تھے تو ہم نے اپنے زندگی میں ان کو پینتیس چالیس سال تک ہی دیکھا کہ وہی چیزیں کھا رہے تھے جو 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 گھی آج کھا رہے ہیں ہم اسوں بھی بکھایا کرتے تھے اور خیر ہم نے تو کوئی چیزیں چینج کی ہیں تو ہم کبھی اس پر بعد میں بات کریں گے ہم جو سرسل ہوتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں ہم جو ہے وہ جو اور گندوں کا آٹا بھی استعمال کرتے ہیں اور باقی آٹے میں بھی خیال لگتے ہیں اور چیزوں میں بھی خیال لگتے ہیں کسی آٹا پہ بات کرنے گے نہیں بتانے ہم ست کیا ہے کہ انرجی آپ کے اندر کہاں سے آئی گی وہ آپ کے آس پاس ہی موجود ہے آپ کو وہیں سے لینی ہے وہ آپ کو جوان رکھے گی نیکس پوائنٹ ہمارا بجیے کیا چوتھی بات ہماری ہے چوتھا پوائنٹ ہمارا ہے ورزش کریں دیکھیں جوان رہنے کے لیے ورزش کرنا ہے بہت زوری ہے اور آپ دیکھیں نا ہم جو بچ پر اپنے کورٹ سے کتار پڑھتے تھے یعنی اردو کی جو ون کلاس کی کتاب تھی اس میں بھی یہ تھا کہ ورزش کریں جو اس میں زندگی کے پورے بتایا تھا روٹین بتایا تھا کہ کیا زندگی ہو چاہیے کیس طرح سے آپ کو اپنا وقت گزارنا ہے اس میں ورزش سب سے امپورٹنٹ تھی تو ہم اتنی کم عمری سنتے آرہے ہیں ورزش 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 ہم اتنی کم عمری سنتے آرہے ہیں ورزش ورزش لیکن کرتے نہیں ہیں تو کرنا چاہیے تو دیکھیں کرنا چاہیے ووک کر سکتے ہیں آپ لوگ بالکل تو جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر آپ کو خود ہی محسوس ہو رہے گا آپ ڈپریشن سے اس میں بہت ساری دفعہ باتیں کر چکے ہیں کہ ورزش کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کے ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا بہترین علاج ہے اس کے اندر اچھا یہاں بتاؤں میری خاتوں کی میں کانسلنگ کر رہی ہوں تو جب مجھ سے بات کرتی ہوں بڑی خوش ہوتی ہیں تو آون خوش ہی رہتی ہے ماشاءاللہ سے بات کرتے ہوئے وہ تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ اور جب مجھ سے بات کرتی ہوں بات کے سٹارٹ ہوں لگتا بہت ڈپریسٹ ہے آنچ تو میرا پہلا سوال ان سے یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں جو کام میں نے آپ سے کرنے کی کہیں آپ وہ کام کر رہی ہیں تو کہتے ہیں نہیں مہم وہ کام تو میں نہیں کر رہی ہوں بیزی نہیں ہوگئی ہوں اسائز بھی نہیں کر پا رہی ہوں گیٹوٹ لسٹ بھی نہیں بنا پا رہی ہوں جو دوسرے آپ نے ایک دو کام کیا وہ بھی نہیں کر پا رہی ہوں وہ کام کرنا شکر دے آپ کا ڈپریسن کم ہونا شو جائے گا اور باقی میں ہو جاتا ہے یہ تو ظاہر سی بات ہے یہ تو آبویس سی چیزیں ہیں نیکس پرائنٹ ہے ہمارا خوش رہی ہے اب خوش کیس طرح سے رہنے خوش رہنے کے بہت سارے طریقے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا ہمیں خوش ہمارا شریک حیات ہمارا پارٹنر ہمیں خوش رکھے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر ہم خوش رہیں گے تو وہ خوش رہے گا اور ہم اسے خوش رکھیں گے تو ہم خوش رہیں گے دونوں کی خوشی کا لیول بڑھے گا خوش رہنے کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں خوش رہنے کے بارے میں جتنا لکھا گیا ہے اس کا اگر آپ کنکلوڈ کریں گے سب سے بڑی چیز آپ کے سامنے آئے گی شکر ادا کیجئے جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے اتنا زیادہ خوش رہیں گے بنیادی چیز ہے شکر گزاری اپنے شوہر کی پوزیٹیو باتوں کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیجئے ہمیں کمزوریوں کی تو بہت بات کرتے ہیں ہمیں یہ تنظر آتا ہے کہ اس سے تین کام نہیں ہوئے اس کو تبیت خراب ہونے کی ورے سے یا آپ کے خیال پر اڑھا بھی کی ورے سے ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس نے سات کام کیے تھے ہم اس کو اپریشیٹ کریں اس کا خون بڑھ جائے گا اس کی خوشی کا لیول بڑھ جائے گا اس کی جوانی بڑھ جائے گی تو ہمیں کیا کرنا ہے پوزیٹیو باتوں کو فوکس کرنا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرنا ہے یہ کام کریں گے تو خوشی کا لیول آپ کا خود بہ خود بڑھ جائے گا اور خوش رہے گے دوسرے طریقے ہیں یعنی جو ہم نے بتایا ہے غزہ آپ جو ہیں سبزیاں کھا رہے ہیں فروٹ کھا رہے ہیں ڈرائی فروٹ کھا رہے ہیں پانی زیادہ پی رہے ہیں خوشی کا لیول بڑھ جائے گا اس سے یعنی اوپر جی باتیں کی ہم نے اگر تمام باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں آپ تو خوشی کا لیول بڑھ جائے گا تو ناظرین خود بھی جوان رہی ہے اپنے شریک حیات کو بھی جوان رکھیے بلکل وقت سے پہرے بوڑا مت ہوئی ہے بلکہ عام طور پر جس وقت میں لوگوں کو لگتا ہے کہ اب تو بوڑا ہو نہیں ہے اس وقت بھی جوان رہی ہے اور آپ رہ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ